ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں برڈس فلو کی وباز تیزی سے پھیل رہی ہے جس کے سبب پورے ملک میں اب تک پچیس ہزار سے زائد پرندے ہلاک ہو گئے ہیں مرکزی حکومت کی جانب سے اس وباز سے متعلق ریاستوں کو غیر معاملی چوکسی اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے ویسے تو ریاستی تلنگانہ میں برڈس فلو کا ایک بھی کیس اب تک سامنے نہیں آیا ہے لیکن شہر ہیدراباد کے نہرو زولوجیکل پارک کی جانب سے پرندوں کو اس وباز سے محفوظ رکھنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائے جا رہے ہیں اس سلسلے میں زو کے ذمہ داروں نے جمعیرات کو ایک احتیاطی اقدامات پر مبنی ضروری ہدایتیں جاری کی ہے پیش ہے یہاں کے ویٹرنری ڈاکٹر کے خیالات جو نیا نام سنے آ رہا ہے برڈ فلو برڈ فلو یا جو پرندوں کا بیماری ہے یہ بیماری زیادہ سے زیادہ تک مائگریٹ جو دوسرے دیش کے برس آنے والوں سے سپیٹ ہو رہا ہے اور اس میں کیا بتا سکتے گا تو اپن جو بھی برس ایکسٹرنل برس آتا ہے یہاں پر دوسرے دیشے ہاں پر مائگریشن کے لیے اس سے یہ برڈ فلو انہوں پر سپیٹ ہو رہا اور یہ زیادہ تک اپن جو آپ ریپورٹس کے حساب سے زیادہ تک راجستان خریانہ اور مجھے پردیش کررا میں اس کا ایفیکٹ زیادہ دیکھا اسی لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے ہمارے سب سنٹر زوارت خارٹی کی طرف سے سب کو آل انہیں جو سو سینٹریس کو یہ انسٹرکشن دی ہے کہ ہر برس کے جو بھی انتوجہ سے اس پر نظر رکھنا اور برس کے ہلتھ چکم ڈیلی کرنا اور کچھ بھی انیوزوال ڈیٹس ہو گئے تو اس پر ایمیٹیلٹی پوش مارٹن کرکی ریپورٹس کے لیے اس کا ڈیاغنوسس کے لیے خریبی ریچرک رینشوٹ کو بھی جانا بیٹھنا ریچرک رینشوٹ کو اس سے ہم قطع دلے جائے ہے یہ برس کا ڈیس کیوں ہوا ہے اور ہم اپنے زو میں بھی اپنے زو کا سٹاپ اور زو کے ٹوٹل آفیسر کے ہم سے ٹوٹل اپنے زو کے ٹوٹل ایوریس جو بھی زو کے نیٹھے ہے تو سفائی کی جا رہی ہے اور برس کے پیڈ بارٹل میں انٹی بارٹی سپلائی کی جا رہا ہے اور اس کے ساتھ جو نیٹھے ہوت انکلوسس کو وائٹ واش کیا جا رہا ہے اور جو بھی برس انیوزوال برس آ رہے ہیں یہاں پر اس کا چکر رہے ہیں کیونکہ برس کون سے آ رہے ہیں کون سے نہیں آ رہے ہیں اس کے بعد جو بھی اپنے پاس سٹاپ ہے ہر دن اور اٹھا ریبین یا گو سٹاپ ڈیلی ایوریس کو جا کے پٹکلر آل برس کو دیکھے چکر کے ہیل سٹویٹ آف ریپورٹ دے رہے ہیں موسیقی